اسلام علیکم ناظرین میت لفتان کے تمام دوست میں کمپیرین سے ہوں گے ناظرین میں ہوں آپ پراؤسٹ میت لفتانچی ناظرین آج ہم بات کریں گے بچوں کی من پسندگیزہ یعنی کہ باپر باپر کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اس میں کیا کیا جیسے مکس کی جاتی ہوگی کس طریقے سے یہ مکملی ہوئی جاتی ہے ناظرین آج ہم سٹیک فائز تمام طریقے بتائیں گے کہ باپر کی تیاری کیسے کی جاتی ہے دوستو سب سے پہلے تو میں ماد رکھا ہوں پچھلی ویڈیو میں کافی زیادہ شور تھا جس کی وجہ سے میں آپ سے دیری مادر چاہتا ہوں شلیل نیکسٹ ویڈیو میں نویس کا مسئلہ حال جو ہو جائے گا تو ناظرین پاپر کی تیاری میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہمیں ضرورت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میدہ پاپر کی تیاری کے لئے میدہ ایک اہم جوز ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ لڑکا میدہ کا گھٹو کھول کے نا اس کو چھنے میں ڈال رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ چھنے میں چال گیا تو اب یہ سب سے پہلے یہ میدہ ضرورت ہوتا ہے یہ میدے کو چھنے لگاتے ہیں میدہ چھنے لگانے کے بعد جو بلکل صاف پیور اصل میدہ ہوتے ہیں نا مطلب اس میں کوئی کچھنے لگے رہے تو وہ یہ اس سے چھنے سے علیدہ ہو جائے گا جو اصل میدہ ہوتا ہے نا وہ علیدہ ہو جاتا ہے جی تو آپ نے دیکھا کہ اب میدہ وہاں سے جو صاف میدہ صاف ہو کے آیا ہے اب وہ اس کو کنڈے پر وزن کیا جا رہا ہے مطلوبہ مقتر جو بھی چاہیے ہوتی ہے اس حساب سے یہ اس کا کانٹا کیا جا رہا ہے جی تو یہ وزن کرنے کے بعد جو مطلوبہ مقدار ہوتی ہے اس کے بعد اس میں فوڈ پروڈکٹ ڈالے جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فوڈ پروڈکٹ کو مطلوبہ مقدار جو پانی کی ہوتی ہے اس میں مکس کر کے یہ بنایا گیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بچہ یہ وہاں سے فوڈ پروڈکٹ کا جو ہوتی ہے وہ لے رہا ہے مطلوبہ مقدار مطابق تو یہ جو فوڈ پروڈکٹ ہوتی ہے نا یہ فوڈ پروڈکٹ پی ایف اے سے اپروو ہو کر دیا ہے تب جا کے یہ اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے اب یہ فوڈ پروڈکٹ لے کے آیا ہے اور یہ اسی میدے میں مکس کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ کتی محنت سے اس کو مکس کر رہا ہے اب یہ مکس کرنے کے بعد جو نیا سٹیپ ہوگا وہ بھی آپ دیکھتے رہی ہے جی تو ابھی وہ جو لڑکے نے مکس کیا تھا اب یہ اس کو مشین میں ڈالے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چند سیکنڈ گھوم کے نا جیسے یہ مزید مکس ہو جائے گا بلکل تو ابھی اس کو نکالا جا رہا ہے اب دیکھیں آپ اس کی پہلے بھی آلت دیکھتے ہیں آپ نے اٹھے گی میں دے گی آپ کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سوجی کی طرح ہوگیا ہے اب یہ اوپر دے گا مشین والے کو جی جیسے کہ آپ نے دیکھا آپ یہ دیکھیں آپ یہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مشین کی گلے میں ڈال رہے ہیں اور اوپر سے دبا بھی رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہی ہے آگے آگے بھی جی تو اب یہ جو مشین لڑکا ہے نا وہ اوپر سے دبا رہا ہے اور نیچے سے یہ مال نکل رہا ہے تو ابھی یہ لڑکا اس کو سیدھے کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی گرم بھی ہے جی اس کو چھوڑی کے ساتھ کٹ دیا اب یہ پنکھی کے سامنے گیر کے چلا گیا تاکہ یہ اس کو تھوڑی سی خوشک ہو جائے اور کٹنے کے قابل ہو جائے اب اس کو جو مال خوشک ہو گیا تھا اب یہ اس کو مشین منڈ ڈالے گا کٹنے کے لئے کٹنگ کرنے کے لئے دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ کٹنگ ہو گی کٹنگ ہو رہی ہے ابھی ہی سکتے ہیں اب یہ آپ کو دوسری جانب دکھاتے ہیں کہ مال وہاں سے کیسے نکل رہا ہے جی تو یہ دیکھیں اوپر سے کٹنگ ہو گیا ہے اور نیچے سے یہ ہیں اس طریقے سے مال آ رہا ہے اب یہ لڑکا باہر دھوپ میں جا کے گیرے گا اس طریقے سے جی تو دھوپ میں گیرے گے نا اس میں لڑکے جو اس کو خوشک کریں گے مختلف طریقوں سے خوشک کرنے کے بعد اوپر طریق آپ دیکھیں کہ خوشک کرنے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں جی تو خوشک کرنے کے بعد اس کو اس طریقے اس ایسے گٹو میں پیک کیا جاتا ہے اور پھر سلائی کی جاتی ہے جو بھی کمپنی ہو اس کا لیبل لگا کے اس کو پیک کیا جاتا ہے لیبل لگانے کے بعد پیکنگ کرنے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ اٹھائیں گے یہ پیک شدہ مال اٹھا کے لے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ یہاں پہ سٹور روم ہے آگیا مال تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کے پاپڑ کی تیاری کیسے کی جاتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی